انفرادیت کیا ہے؟ پہلی انفرادیت استغفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ استغفار کرو خدا سے مگر گناہ بیان نہ کرو کسی سے انفرادیت دوسری انفرادیت استغفار شفاعت کے ساتھ توم ہو جائے تو کافی ہے کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں آئے تیسری ہے تیسرا انتیاز تیسرا انتیاز اور سب سے بڑا انتیاز تمام مذاہب نے صرف گناہ سے استغفار و توبہ کا نتیجہ یہ بتایا کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے بس یہی نا انسان ڈرتا یہی ہے کہ گناہ کیا اب خوف ہے کہ گناہ کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں اسلام نے جو استغفار سکھایا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے استغفار کرو مفلس ہو تو دولت مند ہو جاؤ گے استغفار کرو لا ولد ہو تو صاحبِ اولاد ہو جاؤ گے استغفار کرو کمزور ہو تو قوی ہو جاؤ گے استغفار کرو محکوم ہو حاکم بن جاؤ گے استغفار کرو قہد سالی ہے تو عبر بارہ سے سیرا بھی ہو جائے گی استغفار کرو کساد بازاری ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی اب دیکھا اسلام کا امتیاز وہاں استغفار کرو تو صرف عذابِ آخرت سے بچ جاؤ گے یہاں استغفار کرو تو آخرت بھی ملے گی دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی سلوات مہد محمد و آل محمد یہ ہے اسلامی استغفار یہ ہے تعلیمِ قرآن ایک ایک چیز منفرد ہے اسلام کی ایک ایک چیز اور ملیا بھی کن سے ہے ہمیں یہ کن شخصیتوں سے ملا کن زبادِ مقدسہ سے ملا بس بیان پورا نہیں ہو سکا ورنہ اسی تصویح و تنظیح و تحمید کی بحث میں میراج کا پورا سفر کوشیدہ ہے میں ذکر ہی نہیں کر سکا بس جملہ کہہ کے جا رہا ہوں صرف اگر تنظیح و تحمید کی بحث چھڑ جاتی پوری طرح تو وہیں میراجِ پیغمبر کا ذکر آ جاتا لیکن آپ ذکر نہیں کر رہا ہوں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں طبیعتِ منقلی ہو جائیں گی میراجِ پیغمبر سب نے پڑھی ہے سنی ہیں روایتیں پڑھی ہیں میراج میں ایک خاص حدیعہ اور تحفہ پیغمبر لے کے آئے کیا؟ نماز ایک جملہ کہوں مقامِ مصطفیٰ یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کو میراج سے زمین پر لے کر آئے اور ان کے پوتے زین العابدین کا کارنامہ یہ ہے کہ نماز کو زمین سے پھر مقامِ میراج پر پہنچا دیا اس لیے یہ ہے زین العابدین یہ زین العابدین ہے کہاں سے کہاں نماز پہنچی ہے ہم آپ کیا نماز پڑھیں گے ہم آپ کیا استغفار کہیں گے ہم آپ کیا تصویح و تحمیدِ الٰہی کریں گے سیدے سجاد نے نماز پڑھئے کیسے؟ ہاتھوں میں ہدکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار تاو لوہے کی زنجیروں سے اس کے علاوہ بھی جکڑ دیا گیا ہے اور سیدے سجاد ہے جو نمازیں پڑھتے چلے جائے بس اب کچھ مصائب میں پڑھنے کی ضرورت ہے بتائیے کسی کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی جائے وہ ذرا تشہود کے لیے بیٹھ کے تو دکھا دے ہمیں کسی کے ہاتھوں میں ہدکڑی ہو وہ تکویر کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے کسی کے گلے میں خاردار تاوخ ہو اور کمر میں لنگار وہ ذرا رکوع میں جھکے تو دکھائے مگر یہ سیدے سجاد ہیں جنہوں نے مسلسل نمازیں پڑھی ہیں اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سیدے سجاد ہیں جنہوں نے صرف واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں نوافل بھی ترک نہیں ہوئے ہیں اور وہ نوافل ہمارے آپ کی طرح نوافل نہیں ہیں سجاد جتنے نوافل پڑھا کرتے تھے ارے جب اس کنبے اس اسیر کنبے کی شان یہ ہے کہ سیدے سجاد نے گواہی دی ہے میری پھوپی زینب کی نماز شب بھی کہیں قضا نہ ہوئی آزادارو ایک جملہ سن لو برداشت کر لو اور پھر آزاداری کا ثبوت دینا میں نے یہ روایت پڑھی کتابوں میں پڑھی کہ جناب زینب کی نماز شب کہیں چھوٹی نہیں نہ دربار میں نہ زندان میں شام کے تنگ و تاری زندان میں بھی جہاں بی بی سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا وہاں بھی نماز شب نہیں چھوٹی جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امام نے سیدے سجاد علیہ السلام نے تو پوچھا پھوپی اممہ ذرا یہ بتائیے آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کیا سبب ہے آج بیٹھ کر نماز پڑھائی ہیں تو پھوپی نے جواب دیا بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی قلیر میں ملتا ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں میں اپنے حصے کی غصہ بچوں کو کھلا دیتی ہوں اب بھوکے رہتے رہتے پیاسے رہتے رہتے اب اتنی سکت اور توانائی نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پہسکوں سن رہے ہیں عزیز سن رہے ہیں عزادار میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں بچیاں سن رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں نماز کی اہمیت سنی آپ نے زینب میں کیسے حالات میں پڑھی میں سوچتا تھا کہ نماز شب آخر واجب نہیں ہے نماز شب واجب نہیں ہے پھر یہ روایت میں آیا کیوں کہ جناب زینب کی نماز شب بھی ترک نہیں ہوئی ایک روایت اور ملی جب سید شہدہ امام حسین رخصت آخر کے لئے آئے رخصت ہوتے ہوتے کہا اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا اب زینب کے لئے نماز شب حسین کی یاد بن گئی حسین کی یاد ہے یاد ماتم بھی حسین کی ازاداری ہے نماز شب بھی حسین کی ازاداری نماز شب پڑھا کرو اور اس میں وہ دعا کیا کرو جو حسین کے لئے دعا مخصوص ہے اللہم صل على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین یہ نماز شب میں پڑھو نماز شب کو ازاداری کا جز سمجھو اس لئے کہ زینب نے نماز شب کو ازاداری بنا دیا ہے ازاداری سنو بات آگے پڑھا رہا ہوں جب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تو کوئی باور کر سکتا ہے کہ سید سجاد کی نمازیں نافلہ چھوٹ گئی ہو نمازیں شب چھوٹ گئی ہو نماز کہیں نہیں چھوٹی حالانکہ ایسے ایسے موڑ آئے ہیں بس اب ایک منظر ذکر کرنوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں امام کی شہادت آج نہیں پڑھ سکوں گا مجھ میں طاقت تو سکت نہیں ہے منظر یہ ہے کہ کوفے اور شام کے درمیان تبتا ہوا سہرہ ہے دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ کی شدت سے سید سجاد کے ہاتھوں میں جو ہکڑی ہے اس سے چھالے پڑ رہے ہیں جو زنجیرے ہیں اس سے جسم مبارک پہ چھالے پڑ رہے ہیں جو توق کے کاٹے ہیں وہ چم رہے ہیں گلے سے لہو رس رہا ہے اور سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں جلدی ہوئی ریت پر دیمم کر رہے ہیں ظالم دشمن نے اپنے ٹھہرنے کے لیے خیمہ نصب کیا ہے اسیروں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے لیکن خیمہ بلند ہے خیمے کا تھوڑا سا سایہ ریت پر پڑ رہا ہے زمین پر پڑ رہا ہے سید سجاد نے ظالم کی شکاوت کو دھمایا کرنے کے لیے ایک اقدام کیا ہے راحت طلبی کے لیے نہیں ظالم کی شکاوت کو دھمایا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زنجیروں کو سمحالے ہوئے تیمم کرنے کے بعد اس سائے میں آکے کھڑے ہوئے جو خیمے کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا جو خیمے کا سایہ